دیکھیں جی سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ گزشتہ چہتر سالوں میں بلوچستان کے یہ آلات کیوں ہیں اور یہ چوتھی بڑی انسرجنسی جسے گزشتہ تقریباً ستارہ اٹھارہ سال ہو گئے دو دیائیوں پر محیط ہیں تو اس کی وجوات کیا ہیں جو یہ ابھی تک جاری ہے میرے خیال میں ساری بات رائٹس کی ہے بلوچستان کے عوام کو اس کے رائٹس سے محروم کیا گیا ہے اور جیسے کہ ابھی آپ کے حکومتی سپوکس مومن نے خاتون نے کہا کہ صرف دو سو لوگ لاپتہ ہیں اگر ہمارا کہنا یہ ہے اگر ایک بھی شخص لاپتہ ہے اور سٹیٹ کی طرف سے لاپتہ کیا گیا ہے تو کیوں لاپتہ کیا گیا ہے تو جہاں تک آپ فگرز کی بات کرتے ہیں ہم نے دیکھئے فگرز یہاں پہ رپورٹڈ کیسز بہت کم ہوتے ہیں یہاں ڈسپیئرنسز ہو رہے پہلے بھی ہو رہے تھے اور اب بھی جاری ہیں لیکن موسٹلی رپورٹ نہیں ہو پا رہے وہاں جو لوکل سورسز سے ان کو یقین دیانیاں کرائی جاتی ہیں کہ آپ کے بندے چھوڑ دیے جائیں گے اور اس طرح ہوتا بھی ہے کچھ کو تین مہینے کچھ کو چھ مہینے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے اور کچھ کو نہیں چھوڑا جاتا ہے اور ایسے بھی لوگ ہیں جو پندرہ سولہ سال سے لاپتہ ہیں تو آپ کے پاس کتنے کیسز ہیں اگر آپ نے جو ڈیٹا بیس اپنی بنائی ہوگی اس میں کتنے کیسز ہیں لیکن ابھی جو ہماری اس سے پہلے نسلولہ سے بات ہو رہی تھی ان کے نمبرز بہت ڈیفرنٹ تھے جو کہ حکومتی ترجمان کے نمبر تھے آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا بیس ہے کوئی رف ایسٹیمیٹ ہے آپ کے پاس اس حوالے سے دیکھئے ہم میں آپ سے عرص کروں یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی جب پہلی پیٹیشن یومن رائٹ کمیشن آف پاکستان نے دوہزار سات میں سپریم کورٹ میں فائل کی تھی اس وقت کوئی اسی کے قریب لوگ لاپتہ تھے اور اس کے بعد اس پیٹیشن میں تعداد میں اضافہ اور کمی ہوتی رہی لیکن جب یہ کمیشن بنا تو اس وقت کے چیف جسٹس نے وہ کیسز ڈسپورچ کر دیے اور کہا کہ آپ کمیشن کو اپروچ کریں جتنے بھی ڈسپیرڈ لوگ ہیں ہم نے انیشلی ڈسپیرڈ جو کمیشن تھا ڈسپیرنسز پہ بنا گیا ہم اس میں گئے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کنٹرول کمیشن ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے کوئی اختیارات نہیں ہے جہاں تک آپ فگر کی بات کر رہے ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے صوبے میں اب تک ڈائی سے تین ازار جو ہم نے ریپورٹ کیے اس طرح مختلف باتیں ہوئی ہیں مسک شدہ لاشے صوبے میں آئی ہیں اور یہ اب بھی روزانہ کے بیسس پر یہ معاملات جاری ہو ساری ہیں ایک چیز اگر میں حبیب اس حوالے سے جان سکوں کہ ان کیسز میں انصاف کا حصول جو ہے وہ کیا پاسیبل ہے کتنا مشکل ہے اگر ہے تو اور دوسرا ہمارا عدالتی نظام ایسے معاملات سے نمٹنے کی سکت رکھتا ہے کمیشن کو تو آپ نے ڈسکارٹ کر دیا جی نہیں میں نے آپ سے عرض کیا عدالتی نظام جب ہم یہاں پہ صوبائی ہائی کورٹس میں پیٹیشنز فائل کرتے رہے ریگولرلی بیسس پہ ہائی کورٹس ہم سے زوال پوچھتی تھی آپ بتائیے یہ کس ایجنسیز کے پاس ہے اب ایک شخص جب لاپتہ ہوتا ہے اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کونسی آثورٹی کے پاس اس کو لے جائے جاتا ہے تو یہ بات بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے ان عدالتوں کو ہم سمجھتے ہیں عدالتیں اپنا رول خصوصاً بلوچستان میں نہیں ادا کر پاتی ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں لوگ مایوسی کا شکار ہے یہاں پہ یہاں پہ ایک نفرت کی فضاء لوگوں میں صوبے میں بڑھتی جا رہی ہے ان حالات ان معاملات کو جب تک آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے یہاں کے لوکل لوگ یہاں کے انڈیجنس لوگوں سے آپ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے حبیب لانس پر صرف میرے پاس آخری 40 سیکنڈز ہیں آپ کا ادارہ کیسے ان گمشدہ افراد کے خاندانوں کے لیے مدد کر رہا ہے کوئی دیکھئے ہم تو آواز اٹھاتے ہیں ہم نے ہر فورم پہ آواز اٹھایا ہے لیکن انفرچنیٹلی چونکہ خود میڈیا سے تعلق ہے آپ کا اور آپ کا شکریہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا ان چیزوں پہ آواز اٹھاتی ہے لیکن ہمارے لوکل پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کو باقیدہ طور پہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بلوچستان کے بارے میں کوئی بھی کیس رپورٹ کریں کسی بھی ایشو کو خصوصاً ڈسپیرنسز یا جو دوسرے انسرجنسی کے معاملات ہیں اس کو رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے